صدیقی ڈاکٹر نے تمہیں ٹینچن لینے سے ویسے بھی ملا کیا گئے اور ایک تم ہو کہ ساری فکریں پال کر بیٹھے گئے کیا کروا ہے پریشانیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہیں ایک پریشانی سے جان نہیں چھوڑا پاتا کہ دوسری آجاتا یار تم ٹھیک کرتے ہر گھر کا یہی حال ہے عزمائشوں نے ہم لوگوں کو گھیر کے نکھاوائے یار احمد تم میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سارشتہ دیکھو مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے یہ تمہاری بڑی سا ابزادی ہے نا جس کا رشتہ تمہاری بہن کی بیٹے کے ساتھ ہوا تھا تو میں تو پتا ہے وہ رشتہ ختم ہوگا ہے میں چاہتا ہوں اگر بیٹی کو اچھا سا کوئی رشتہ مل جائے تاکہ جلد دس جلد میں اس کی شادی کر سکو گھر کی شفٹنگ سے پہلے میں انمول کو رقصت کرنا چاہتا ہوں یار میرا مجھورہ منو اپنی بہن کو منالو رشتے کے لیے راضی کلو اور ویسے بھی اچھے رشتے نہیں مرتے اور اچھے رشتے ہیں کا اور انہوں کی ڈیمانڈ اسمالوں کو چھوڑیے ٹیک ہے رہا بس 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 بھائی یہ لیں با جی کھولے نہیں ہیں ساتسو روپے کھولا دے دیں میرے پاس تو چینج نہیں آپ کہیں سے لے آئے با جی کھولے نہیں تھے تو آپ مجھے پہلے بتا دیتی میں کسی بیٹرل پم سے کھولے کروا لیتا تو مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے پاس بھی چینج نہیں ہوگا آپ مجھے کھولے کروا کر ساتسو روپے دے دیں میں کہاں سے چینج کروا کر دوں خود چلے جائے نا آپ کہیں پر کیا بے لڑکی چھیڑا ہے ہاں 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 حسین لڑکی دیکھی رہی کہ تاڑنا شروع لگا ہوں سالے تیری قدی بے نہیں بھائی میں باجی کو چھیڑ نہیں رہا آپ چاہیں تو خود پوچھنے ان سے میں تو صرف کرایا مانگ رہا تھا ان کے پاس کھولے نہیں تھے اس لئے چپ ہو جاؤ تم اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے جیسے خود تو ایسے دوسروں کو سمجھ لیتے ہو جاؤ یہاں سے باجی آپ میرے ساتسو روپے دے دیں مجھے دیر ہو رہی ہے بھائی میں آپ سے کہہ تو نہیں میرے پاس چینج نہیں ہے یہ ہزار ہی ہے لو کیا ہو گیا کتنے ہوئے ساتسو روپے ساتسو روپے ساتسو روپے رکھنا پیسے پکڑ اور نکلتا ہو ٹینشن مطلے ہماری بہت اچھی جان پہچان ہے ہم ایک دوسرے پہ اپنا حساب باقی رکھو کیون بول جی ایدر تو مجھے پکڑو اپنے پیسے خود ہماری اس گنڈا گرد کی کمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور چکو میں چینج لے کر آتی ہوں ویتر پیسے لے پیسے لے خبکو میرے پرس میں چینج رہنے دیا کرو سو پچاس رہنے دیا کرو میکر تم سب کچھ لے جاتی ہو ہاتھ تمہاری وجہ سے شانی نے میں رکشہ کا کرایا دیا ہے احسان لینا پڑھ گئے وہ بھی اس شخص کا جس کی شکل سے بھی نفرات ہے مجھے کیسے بتا تھا کہ آپ کی سکوٹی خراب ہو جائے گی اور آپ رکشہ میں آئیں گی کشرا یہی تو یہی تو میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میری بہن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی اس نے خود سے پیسے دینا آپ نے تو نہیں کہا تھا نا کہ پیسے دے تو آپ غصہ کیوں کریں بات اسے حسان کیا جس نے مجھ پر کیا عذاب کتنا لگ رہا ہے مجھے رکشے والے کے سامنے تو اتنا فری ہو رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہو میرا اس کو تو موقع مل گیا اپنا چھچورہ پن دکھانے کا گھٹیا انسان میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر اس دنیا میں کسی کا قتل جائز ہوتا نا میں اس آدمی کا قتل کر دوں گی اور دوسرا کس کا کریں گی میں بتاتی ہوں دوسرا لازمی آپ پھپو کا کریں گی نہیں بھشتہ پھپو ہمارے لیے جیسی بھی ہوں لیکن وہ ایک ماں ہے وہ ماں کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہے گی وہ تو چاہتی ہے کہ اس کے اولاد کو بہتر سے بہتر ملے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجودہ پھپو کے بارے میں برا نہیں بول رہی یہ تو آپ کے اچھائی ہے آپی اچھائی کا تو پتہ نہیں لیکن مجھے اس پاتھ کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ بہتر ہے اور جو اس نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے نا مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا بھی شک اب پانی لا دوگی لا رہی ہوں اے کیا یاڑ سکندر بھائی اتنی گرمی میں چاہے پھلا دی سب پہلے ہی دماغ گھوم رہا ہے کیوں تیرے امی اببہ تیرے رشتے کے لیے نہیں مانے نہیں امہ اببہ کا ماننا ضروری نہیں ہے ضروری ہے آبدہ خالہ کا ماننا وہ مان گئی تو امہ کو منانا کونسا گا میری بات سن کان کھول کے تو اپنے اببہ سے بات کر اس کو بول کہ وہ آبدہ خالہ سے بات کرے آبدہ خالہ تو بھی بھی تیرے اببہ کی بات ڈال ہی نہیں سکتے آو یار سکھانگر بھائی اس سے اچھا خودکشی کا مشورہ دے دو مجھے بات سے بات کرنا مطلب شیر کے موں میں ہاتھ ڈال میری سمجھ میں تو کچھ نہیں اچھا مشورہ دونا یار احسان کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور پر پورا کرو اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو تو میں نے تو بس نیکی سمجھ کے کیا تھا اگر نیت ساکھنا ہونا تو نیکی نیکی نہیں رہتی وہ باال بن جاتی ہے وہ تم کتنے نیکو اس سے اچھی طرح آکف ہوں ہے اگر ایک بات تو ہے باتیں بہت سیکرٹیو بائی گاڈ اور دائلوگ کو ایسے بارتیو اگتا ہوں سپر ہے سہمت ہی کھی آنے کی مجھے بلالیا ہوتا میں نے ایک فون کال کرتی کونیوں کے بل چل کے آتا ہے کسم سے پیسے لگنا ہے تک ہوئی ہے ایک سیادی تُو ہے بڑا چلیدہ ہے شکریہ شکریہ بیٹھو بیٹھو سارے سا رہے کونی تالی کونی میٹھے گا سدی کی بھائی میں نے آپ کی انٹری تو کر لیے شناز بھا جی نے آپ کو میری فیس تو بتا دی ہوگی شناز بھائی نے آپ کو میری فیس تو بتا دی ہوگی شناز بھائی نے آپ کو میری پوری بات ہو گئی تھی آپ فکر نہ کریں میں آپ کو پوری فیس دے دوں گا بس صرف چلدی کیجئے گا میں جلد سے چلد انمول کی شادی کر دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے صدیقی بھائی ابھی آپ مجھے اڈواز پچیس ہزار دے دیں باقی میں منگنی پہ لے لوں گی میں منگنی اور رسم کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا اگر رشتہ سمجھ میں آ جائے تو ٹاریک نگاہ کی بات کیجئے گا اصل میں میں یہ گھر بھیچ رہا ہوں تو اسی گھر میں میں انمول کی شادی کر دینا چاہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے صدیقی بھائی اگر رشتہ سمجھ میں آ جائے تو آپ خود بات کر لینا بھلا مجھے کیا اعتراض آپ رسم کریں منگنی کریں یا رخصہ دی کریں صدیقی بھائی ہمارا تو کامی رشتہ لگوانا ہے لیکن بغر فلٹر والی کیجئے گا آج کل کمبخت فلٹر ایسے آگئے ہیں کہ لوگ بولتے دکھاتی کچھ ہوتے کچھ ہے آپ بے فکر رہے ہیں میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا صدیقی بھائی زرہ جلدی دے دیں ایڈواز مجھے ایک اور جگہ جانا ہے رشتہ دکھانا ہے جی میں ابھی آپ کے پیسے آپ کو دے دیتا ہوں پس صرف جلدی کیجئے گا اور اچھا رشتہ دیکھئے گا آپ بے فکر ہو جائے ایسا رشتہ دکھاؤں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اچھی بات ہے آپ بیٹھے میں پیسے لے کے آتا ہوں